چکن کڑھائی اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ جن سے آپ محبت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا فیڈبیک آئے گا وہاں سے بھی اوائل میں نے لیا ہے اس بے ضرورت آپ لوگ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں چکن میرے پاس ہے کاف تیجی یہ قدر پیاز لیے اس کو باریک فائن کارٹیا میں نے پیاز نہیں بھی ڈال سکتے آپ لیکن میں صرف اس کا مسالہ اس کی ٹھکنیس اس کی گریوی کو بڑھانے کے لیے کہ وہ بچوں کو پسند ہے تو میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں پیاز کو زیادہ ہم لوگوں نے براؤن نہیں کرنا ہے اس اسٹیج پر ہی پیاز کے ساتھ جو ہے نمک اٹھ کر دوں نمک میں ضرورت آپ لوگ جتنا لینا چاہیں کم زیادہ آپ پہ ڈی بینڈ کرتا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے نمک کیوں ڈالا ہے پہلے نمک اس لیے ڈالا ہے نمک ڈالوں گی تو اس سے ہمارے جو پیاز ہیں وہ بھی گل جائیں گے گل جائیں گے اور چکن جو ہے وہ پتیلے میں چھکے گی نہیں کیونکہ یہ سلور کا بھگونا ہے نون سٹکنگ پین نہیں ہے اس لیے اب اس ہی اسٹیج پر آ کر تین عدد میں نے پیا یہ ٹیمارٹر لیتی اور ان کو دیکھیں کتنا بارک کاٹ لیا ہے چھل کے میں نے اتار دیئے تھے پیل آف کرنے کے بعد اس کو بارک چوپ کر لیا تھا تین عدد لیے درمیانے اس کو ایس کر لیا لیے درمیانے اوپی کڑھائی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے چکن کو فرائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پیاز وغیرہ اٹھی جاتی ہے یہ ڈیفرنٹ اسٹائل سے بنا رہی ہیں اور آپ لوگ بہت اچھی میرے چینل ہیدھر آبادی کچن پر جو ہے اورڈی بہت ساری چکن کی ریسپیز موجود ہیں پلی لسٹ میں جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو اسٹائل سے بنا رہی ہوں میں کڑھائی موسیقی 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 اس�로ٹی موسیقی میکنی مرضی موسیقی 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 ملو کر دوں گی اب یہاں پہ ہم لوگ کھلدی ایٹ کریں گے اور صرف میں کاؤڈر ایک چم میں بھر کے لے رہیں کیکہ اس میں میں کھوڑی پھوٹی ہوئی نال میڈز بھی ڈالیں گے اس کو بڑا سا دھنیں گے اگر آپ لوگ دعوت کر رہے ہیں اور مہمانوں کو بلا رہے ہیں کافی سارے مہمان ہیں تو یہ آپ کی بچت واری ڈکش ہوگی یہ آپ گریوی کے ساتھ بنائیں گے تو لوگ گریوی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں امومن گوشت کھا کے بوٹیاں کھا کے دل اُلَج جتا جاتا ہے تو گریوی اس میں کافی موجود ہوگی اب اس جگہ میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ کر دیں گے کور پانچ سا سات مینٹ تک کلیے کور کریں گے اب اس جگہ پانچ سا سات مینٹ ہو گئے اور کور اٹائیں گے اور اس میکو ٹی لال میٹھ ہاف ٹی بل سپن زیادہ نہیں ڈالیں گے اس پائسی پہ بہت زیادہ ہو جائے گا آپ لوگ اگر چاہے تو اس پائسی رکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطا دے ہمارہ کور کریں گے اس پر ملے 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 میں نے فلم کر دی بننے پر آرہا ہے اور اس کو پھرہ سائٹ کریں گے یہاں پر ایک چمچ میں نے لیا ہے سابد دنیا اور ایک ہی چمچ میں نے لیا ہے سوفی زیرا اس کو روست کریں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہماری کھڑائی ہے اس میں بہت زبردہ سٹریسٹ آئے گا اور کلر بھی بہت اچھا ہائے گا موسیقی 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 ہماری کڑھائی کو فائنل کرتے ہیں جو دیکھئے گریوی کتنی پیاری آئی ہے زبردست سے اور کلر بھی کتنا اچھا ہے اسٹینڈ جو ہے میرا ٹوٹ چکا تھا جیسا کہ بتایا تھا آپ لوگوں کو بینے اور موبائل بھی کافی اویلی سا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس لیپو کر گرنا شروع ہو جاتا ہے تو کافی دکت ہوتی ہے بنانے میں ویڈیو اب اس جگہ پر ہم لوگ ہری مرچ ڈال دیں گے ہری مرچ میں نے لیتی دو عدد اور اس کو اس طرح سے چار ٹوٹ میں کٹ لیا باری یہ دیکھئے پیماٹر پیاز سب بھل چکے ہیں بلکل اس کا پانی خوشک کریں گے تو ہم تب تک سابود دھنیا اور زیرے کو کرش کر لیتی چی تو یہاں پر دھنیا اور سفید زیرہ کرش ہو چکا اس کو ایٹ کر دوں گے میں یہ تقریباً پاوڈر ہمارا اس کا بنا ہے دو چمچ پریش لڑنے کے بعد یہ تو اچھا لگتا ہے آپ جتنا بھی اس میں اٹھ کریں گے دو چمچ بھی برا نہیں لگے گا اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں کلر دیکھئے کتنا زگردست کلر آیا ہے بلکل بازار جیسی لگ دیئے اور زائے کبھی بہت مشاہ اللہ مزے کا بنا ہے اچھا ہے ٹرائے ضرور کریے گا اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اب اس جگہ پہ آپ لوگ چاہیں تو ہرہ دھنیا ڈال سکتے ہیں ورنہ سرک کریں تب آپ سرکنے کے ٹائم پر ڈال دیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی میری بہت اچھی لگی ہوگی تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہیں جائیے گا ریڈ بٹن کو گرے کر دیں ملتی ہوں نیکس ریسیپی میں پت تک ڈیر سارا خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ